ایک اکاب کی عمر ستر سال کے قریب ہوتی ہے اس عمر تک پہنچنے کے لیے اسے سخت مشکلات سے گزرنا ہوتا ہے جب اس کے عمر چالیس سال ہوتی ہے تو اس کے پنجے کند ہو جاتے ہیں جس سے وہ شکار نہیں کر پاتا اسی طرح اس کو مضبوط چونچ بھی عمر کے بڑھنے سے شدید تیڑی ہو جاتی ہے اس کے پر جس سے وہ پرواز کرتا ہے بہت بھاری ہو جاتے ہیں اور سینے کے ساتھ چپک جاتے ہیں جس سے اڑان بھرنے میں اسے سخت دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان سب مشکلات کے ہوتے ہوئے اس کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں یا تو وہ موت کو تسلیم کر لے یا پھر ایک سو پچاس دن کی سخت ترین مشکت کے لیے تیار ہو جائے چنانچہ وہ پہاڑوں میں نکل جاتا ہے اور سب سے پہلے اپنی چونچ کو پتھروں پہ مارتا ہے یہاں تک کہ وہ ٹوٹ جاتی ہیں کچھ تن بعد جب نئی چونچ نکلتی ہے تو وہ اس سے اپنے سارے ناخن جڑ سے کاٹ پھینکتا ہے پھر اس کے نئے ناخن نکلتے ہیں اور وہ چونچ اور ناخن سے اپنا ایک ایک بال اکھار دیتا ہے اس سارے عمل میں اسے پانچ ماہ کی طویل تکلیف اور مشکت سے گزرنا پڑتا ہے پانچ ماہ بعد جب وہ اڑان بھرتا ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اس نے نیا جنم دیا ہو تو اس طرح وہ تیس سال مزید زندہ رہ پاتا ہے اقاب کی زندگی اور ان ساری باتوں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے ہمارے لئے اپنے زندگی کو بدلنا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ ہم اس سے بہتر زندگی گزار سکے اگرچہ اس زندگی کو بدلنے کے لئے ہمیں سخت جدو جہد اور محنت کرنی پڑتی ہے مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لئے ہمارا چینل کیپٹل فیفٹی ون سبسکرائب کیجئے مزید خبروں اور ماز کریکم تاکہ ہمارا چینل qui ٹちھ خبروں اور اپ ڈیٹس کے لئے ہمارے